اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 یعنی سور فاتحہ پہلی رکات میں سنا پڑھنے کے بعد کیا ہے الحمدو شریف شروع کرے اور الحمدو شریف شروع کرنے کے بعد یاک نعبدو وا یاک نستعین یعنی اب سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ جب آئیں گے کہاں پر ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین پر پہنچیں تو اس کو ہی تقرار کرتے جائیں یعنی اقدم خوب پڑھتے جائیں ایا کا نعبدو یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اتنا پڑھ لیں اتنا پڑھنے کے بعد ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین تو آپ کیا ہے اسی نماز کی حالت میں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اس کی تقرار کرتے جائیں یعنی بار بار پڑھتے جائے یہاں تک علماء نے بتایا ہے کہ پانس سو مرتبہ کی کم سے کم تقرار کریں لیکن کیا ہے میں نے آزمایا ہے اس کو کہ سو ڈیلھ سو مرتبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا یہ زیادہ سے زیادہ تعداد پانس سو مرتبہ کی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ یاک نابدو و یاک نستعین کی تقرار کرتے جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کام کے کرنے کا اشارہ ہے یعنی یہ کام آپ کے لئے بہتر ہے تو خود بخود کیا ہے آپ داہنے طرف مڑ جائیں گے نماز کے آلت میں ہی کیا کریں گے داہنے طرف خود بخود مڑ جائیں گے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف چہرہ مڑ جاتا ہے اور بدن آپ کا ویسا ہی رہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا بدن مڑ جاتا ہے آپ چاہیں گے بھی کہ ہم سیدھا رہیں لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود بخود کیا ہے مڑ جائیں گے تو اگر یہ پڑھنے کے بعد داہنے طرف آپ مڑ جاتے ہیں تو سمجھ لینا کہ اس کام کے کرنے کی دلیل ہے اور اگر وہ یہ عمل کرنے کے بعد اگر بائیں طرف مڑ جاتے ہیں تو سمجھ لینا کہ اس کام کے نہ کرنے کی دلیل ہے تو داہنے طرف مڑے یا بائیں طرف مڑے تو مڑنے کے بعد پھر کیا ہے آپ خود سے صحیح ہو جائیں اور ایہا کا نابدو ویہا کا نستعین کے بعد اہدن السراط المستقیم پوری سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھے پھر ایک ریکات کے لیے اٹھے یعنی دو ریکات کیا ہے مکمل کر لیں اب جب دو ریکات مکمل کر لے گا تو مکمل کرنے کے بعد آپ کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نفل نماز کے بعد دعائیں کرے کہ اللہ تُو نے ہمیں راستہ بتایا کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے بہتر ہے یا اگر آپ کے لیے آیا ہے کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کہہ رہے کہ مولا کریم ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں راستہ بتایا کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ نمازوں کے ذریعے استفارہ ہوتا ہے تو یہ استفارہ بھی کیا ہے بلکل مفید ہے اور اس استفارہ کا ریجلٹ جو ہے بلکل فورا ہی ہو جاتا ہے میں نے اس کو کئی مرتبہ کیا ہے اور کئی ہمارے جاننے پہچاننے والے کو بھی ہم نے اس کو بتایا ہے اور ان لوگوں نے بھی آزمایا ہے الحمدللہ ان لوگوں نے جو آزمایا ہے اور اس کا فورا ریجلٹ دیکھا ہے تو آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں نماز کے ذریعے استفارہ تو یہ آپ نماز کے ذریعے بھی اس قسم کا استفارہ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو فورا ریجلٹ مل جائے گا انشاءاللہ